ہم دیکھیں منسٹر تعلیم کرائے نہ اپنا بیٹا داخل سرکاری سکولوں میں نہیں کرا سکتا آپ کروائیں گے میری یہ پالیسی ہے کہ دو سال میں سکولز کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ اپنے بچے بھی پر دیکھیں ان بچوں سے بھی زیادتی نہیں ہوئی نوٹ بکرز وہ منسٹر کا بچہ ہے تو وہ برے سکول میں پڑے دو سال بعد میں لال آنا چاہتا ہوں کہ اب ایڈوکیشن سٹینڈر ہم یہاں پہ لے آئیں اب کسی ٹیچر وہ لاؤ ہوگا کہ جتنے ہمارے ایمپلوئیز ہیں جتنے ہمارے ڈیٹ سے میں منسٹر ہوں سیکیٹری ہیں ہیڈ ماسٹرز ہیں ہماری ایڈنسٹریشن کیڈر ہے گریڈ فور ایمپلوئیز ہیں سب کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے اس سے پہلے یہ جینمن ری فارمز تو پرائیویٹ سکولوں کی طرح ہمارے سکولوں میں بھی انشاءاللہ ریزلٹ کار جائے گا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوگی سکول خوبصورت لگیں گے ہر ہفتے ٹیچرز کی مونٹرنگ ہوگی ٹیچرز کی جنمنٹ ٹریننگ ہوگی سرٹیفیکیشن ریجیم لے کے آ رہے ہیں ٹکنالوجی انیشیٹیوز اگر دنیا میں یہ موڈل آ گیا ہے کہ ویڈیو لیکچرز ایویلیبل ہیں آن لائن سپورٹ ایویلیبل ہیں اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو ہم نے کر لی اب کیرین ہے کہ ہر کوئی یہ وعدہ کرتے ہیں پہلی دفعہ پبلک سیکٹر کالوجیز کے اندر ایم کیاٹ کی کلاسز پانچ ہزار بچے فری پارڈر ہیں اسی ہزار روپے فیز تھی ابھی جا کے چیک کر لیں ہمارے کالوجیز پہلی دفعہ ہم نے جنمنلی میرٹ پر ٹرانسفر پالیسی بنا دیئے بنائیں گے نہیں پہلی دفعہ بارہ لاکھ بچے سکولوں میں سرکاری انرول ہوگے ہوں گے نہیں اس سال جیارہ بچوں نے سکول چھوڑا ہے پہلی دفعہ ہم نے ہمارے پچاسی کالوجیز نے آپ امیجن کریں سو سے کم تعداد ہے وہاں پہ پونے تین لاکھ روپے میں بچہ پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پونے تین لاکھ میں تو اس بچے کو آپ جہاں چاہیں اچھی یونیورسٹی میں پڑھا سکتے تو ان کالوجیز کو آئی ٹی کالوجیز بنا رہے ہیں آفٹرنون سکیلز پروگرام کیوں بچے آؤٹو سکول چلڈرن زیادہ ہیں کیونکہ چھے بی میں ماں کہہ دیتی ہے کہ اسے مکینک بناو کیونکہ آٹھویں نومی دسویں کار کے وہ پلیس نہیں ہو رہا مکینک بن کے وہ تین سال بار پلیس ہو رہے ہیں سکلز پروگرام ایک ہزار سکولوں میں لے کے آ رہے ہیں اٹھاریس ہزار سکول موجود ہیں مزید کتنے سکول بنیں گے ایک بھی نہیں بنا رہے ہیں پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن کی طرح ہوں گے ایبسلوٹلی نہیں یہ بھی آپ کو میں فگرز بتا دے تو ہمیں ایک سرکاری بچہ پڑھتا ہے بتیس ہو میں پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن کا بچہ پڑھتا ہے نو سو میں نو سو میں اب سنیں فگرز پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن تیس لاکھ بچے پڑھا رہی ہے تیس عرب میں کتنے تیس لاکھ بچے تیس عرب میں ہم ایک کروڑ بچے پڑھا رہے ہیں چھے سو ستر عرب میں سات گناہ پیسے زیادہ لگا رہے ہیں ہم اور ہماری کیو ایٹی اور جو پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن کی کوالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہمارے سے بہتر ہی پرفارم کا اور میرا یہ بھی ماننا ہے دیکھیں اگر آپ کو سکول ٹرانسپورٹ دنیا میں اس لیے بنی کہ اگر انفرسٹرکچر نہیں ہے سو بچیاں گریڈ 11 پڑھنا چاہتی ہیں تو ایک بس سکول کا کردار ادا کر سکتی ہے اس گاؤں سے سو بچیوں اٹھائے ہائی سکول لے کے جائے اور واپس چھوڑ کے جائے بجائے کہ آپ سو لوگوں کے لیے ایک نیا ادھارہ بنا دیں ساری کنکلین تو رکھ دیئے لیکن میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پہلے وزیرالہ تنجاب مریم نواز صاحبہ نے غریب طبقہ مزدور طبقہ جس کے دہاری آٹھ سو سات سو بہت مشکل پانسو چار سو اور اس کا بچہ بھی سکول جانا چاہتا ہے وہ بھی اکراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے جس کے لیے مریم نواز طبقہ نے کہا ہے کہ گلی گلی تے چیک کیا جائے گا محلے میں چیک کیا جائے گا سکول سینسس سکول سینسس لکیٹر کیا ہوگا سکول سینسس اس کا حال ہے کہ کس محلے میں کتنے بچے سکول نہیں جا رہے پھر انہیں سکول دیں اگر انہیں سکول میل پروگرام آج تک تاریخ میں سرکاری سکولوں میں کسی نے میل پروگرام نہیں دیا بچے بے ہوش ہوتے ہیں ریٹینشن بہتر ہوتی ہے آؤٹو سکول چلڈرن زیادہ آتے ہیں تو پہلی دفعہ چالیس لاکھ بچوں کو پرائمدی سکول کے اندر کھانا دیا جا رہا ہے سٹارٹنگ ویڈ ملک پروگرام اس سے بھی ریٹینشن بہتر ہوگی جیسا میں نے کہا کہ جب تک آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ لاہور میں آؤٹو سکول چلڈرن کہاں ہیں کس محلے میں اسے میپ کر رہے ہیں میپ کر رہے ہیں سکول سینسس جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں آپ کو اگر میں نے نادرہ پر ڈھونڈا میں نہیں ڈھونڈ سکتا آپ کی ٹیم میں ہر کسی کو ڈھونڈ سکتا ہوں تو ان بچوں کو بھی ڈھونڈنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور آج تک کسی نے ایفرٹ ہی نہیں کی ہم نے سکول سینسس بنا رہے ہیں کہ پرائیوٹ سکولوں کے سارے بچے نادرہ ویریفائی کرائیں ڈیش بورٹ پر ڈالیں مدرس ہو کے کرائیں پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے کرائیں سرکاری سکولوں کے کرائیں جب سب کے آجیں جو رہ جائیں وہ آؤٹو سکول ہیں